بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی عید بھی بہت مزے سے گزر رہی ہوگی تو دیر سٹورنٹ آج جھم کرنے چاہ رہے ہیں چپٹر نمبر سیون تو اس کے میں آپ کے لئے کچھ ایم سی کیوز لے کر آئی ہوں اوبجیکٹیف میں شورٹ قویسٹن اور پلس میں اس کے لئے امپورٹنٹ قویسٹن لے کر آئی ہوں تو جس طرح کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آن لائن پیپرز کی جو ہے وہ امید بھڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن فائنلی جو پی یو نے لیٹر لکھا ہے گورنمنٹ کو جب تک وہ ہمارے پاس حتمی فیصلہ نہیں آتا تب تک ہم اپنی تیاری کو کنٹینیو رکھیں گے اور اسی طرح ہم اپنی تیاری کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ جس طرح میں آپ کے ساتھ ایک پروپر طور پر ہلپ کر رہی ہوں تو آپ بھی اسے بینیفٹ حاصل کر رہی ہوں گے اور پروپر طریقے سے سٹیڈیز کر رہی ہوں گے تو انشاءاللہ ایت کے بعد تک تقریباً جہاں تک ہمارے دس سے بارہ چپٹر ہو جائیں گے اس کے بعد انشاءاللہ اب میں ایکنومکس اور پرشن کے سٹوڈنٹس نے کہا تھا کہ ہماری ہیلپ کریں تو انشاءاللہ ضرور آپ میں ان کو کیری آن کرنے جا رہی ہوں تو آہستہ آہستہ بی ایسی کی انگلیش بھی ہم کمپلیٹ کریں گے بی اے کی بھی کریں گے اور ساتھ ایکنومکس اور پرشن کو ساتھ لے کر چلیں گے جسے آپ فارسی کہتے ہیں تو انشاءاللہ اسلامیات والے سٹوڈنٹس کے بھی ساتھ ہم بھرپور تعاون کرنے جا رہی ہیں تو امید کرتی ہوں کہ آپ بھی ہمارا بھرپور ساتھ دیں گے لائک کرنا اور نیوز پوائنٹ ایچ ٹی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تو چلیے چلتے ہیں اپنے چپٹر نمبر سیون کی طرف تو آج ہم کر رہی ہیں چپٹر نمبر سیون جس میں ہم کر رہی ہیں شورٹ کویسٹن تو پہلا ہمارا جو ہے شورٹ کویسٹن وہ ہے what is the name of his grandfather تو اس کا ہے right answer question option number d what is nature of his grandfather تو اس کا ہے option number a what is the personality of his great father grandfather تو اس کا ہے strong man a تو dear students اس چپٹر کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاتی چلوں یہ چپٹر ہے ایک جو writer ہے اس نے لکھا ہے اپنے grandfather پر جو بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ کس طرح اپنی life گزارتے تھے کیا ان کا behavior تھا اور وہ نانی امہ جو ان کی grand mother تھی ان کے ساتھ ان کا کیا behavior تھا تو گھر کے بارے میں تھوڑا سا بتایا گیا ان کے جو grandfather تھے وہ فوجی تھے اس طرح بتا رہے ہیں کہ وہ کون کون سی بک پڑھنا پسند کرتے تھے ان کا behavior کیسا تھا لیکن ڈرنا گصہ کرنا ان کی behavior میں شامل تھا جو ان کے خاندان کی روایہ تھی بہت سا strong ہوتے تھے اور ایک خبر رکھتے تھے اپنے گھر والوں کے لیے تو اس طرح سے story بتایا جا رہی ہے grandfather کے اندر تو most important chapter ہے chapter جو ہے اس کے mcqs no down کر لیجی آپ اپنے copy پر what is the nature of her grandmother grandmother کے بارے میں بھی پوچھا جا رہا تھا وہ gentle اور kind lady تھی what is the nature of shit relations جو تھے اس کے uncle اور آنٹی وہ rush behavior رکھتے تھے یہ بتایا جا رہا ہے grandfather is a short extract from یہ جو autobiography کی ہے writer نے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے years become more free and did not pay any attention to the observes of rule تو dear students یہ ہمارے پاس کچھ mcqs ہیں اور please یہ بات یاد رکھئے گا کہ most important character ہے تو اس کے کچھ short question بھی ہے جس میں discipline of grandfather کا character sketch آپ نے grandmother کا کرنا ہے picture of writer کرنی ہے simplicity آپ نے کرنی ہے grandfather کی اسی طرح کچھ important question بھی میں نے آپ کو دیئے ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو یہ ضرور آئیں گے اپنے تیاری کو دونوں ہی طریقوں سے continue رکھیں اور اس میں میں آپ کا برپور ساتھ دینے جا رہی ہوں تو dear students یہ آپ note down کرتے چاہیے گا یہ جو picture ہے آپ اس کو short screen بھی کر سکتے ہیں short screen بھی کر سکتے ہیں اور دوسرا آپ اسے اپنی copy پہ ضرور لکھئے گا اس سے یہ آپ کو فائدہ ہوگا کہ جو آپ لوگ book کو استعمال دستے کو کریں گے register کریں گے وہ تو ختم ہونے کے بعد ہم سے گنگ جاتا ہے یا ضائع ہو جاتا ہے لیکن جب ہم book کے اوپر نشان لگا لیں گے یا ہمیں مل جائے گا تو یہ بہت easily ہمارے لیے چیز ہوگی ہم جب book کھولیں گے تو ہمارے پاس important question ہوں گے تو grandfather میں جو بہت important ہے جو مصنف ہمیں بتاتا ہے کہ اس کے نانا چاند پڑھے لکھے شخص نہیں تھی لیکن ان کے پاس صرف دو کتابیں تھی ایک انجیل تھی اور ایک تھی فلکینز کے جہاز کی تباہی نامی کی ایک کتاب تھی جس کے جلد سبز تھی جو ہمیشہ ان کے میز پر ہوتی تھی ان کے والد فوجی تھی اور وہ ریٹائر ہو کر بعد بانی جہازوں کے مالک بن گئے تھی تو اسی طرح جو مصنف نے جو اس کے سب سے چھوٹے چاچا بڑے زندہ دل اور مزایہ شخص تھے ایک مامو پاگل تھے اور جو اس کے بادل میں نجم کے ماہر اور بزرگ بن گئے تھے جو اس کے ایک مامو تھے اس کے بعد مصنف کے اچھے دوست پی رہے مصنف اپنے یادوں کو سمیٹتی ہوئے بیان کرتے ہیں کہ اس کے بچپن کی پریشانیاں کسی شخص کی پیدا کردہ نہیں تھی بلکہ اس کے اپنے دماغ کی پیداوار تھی جب ہم کسی چیز کا سٹریس لیتے ہیں تو ہم اپنے اردگیت کی دنیا خود بنا لیتے ہیں تو اسی طرح مصنف نے اپنے گھر کے محول کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کا ایک سکیچ خود تیار کیا اور وہ بزدلی میں اور ڈر رکھنے میں وہ خود رکھتا تھا نہ کہ اس کے نانا اس کو ڈانٹے تھے اور نہ ہی اس کی گرینڈ مدر اور گرینڈ فادر اس کو ڈانٹے تھے تو اسی طرح اپنے آپ کو پوزیٹیف رکھتے ہوئے ہی کام کریں تو انشاءاللہ زندگی میں پوزیٹیف ہوگا اور انشاءاللہ نیگیٹیف مت سوچیں تو نیگیٹیف سوچنے والوں کا نیگیٹیف ہی ہوتا ہے اچھے راستے چونیے اور اچھا کام کرنے کی کوشش کیجئے مثال بنیں چمکتہ ستارہ بنیں نہ کہ ایک چمکتے ستارے کو چھونے کی کوشش کریں بلکہ خود ایک چمکتہ ستارہ بنیں تو ایک خوبصورت سے میسج کے ساتھ اور بیسٹ ویشز کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں ہمارے سے جوڑے رہنے کا شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا